بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا فارماسوٹکس کا نائنس لیکچر ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئینائزیشن کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر پور میں سے آج بھی ہم آئینائزیشن کنٹینیو کریں گے سیکنڈ پارٹ ہے آج آئینائزیشن کا جو ٹاپک ہے وہ اینڈ ہو جائے گا لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئینائزیشن کا انٹرودکشن پڑھا تھا تو ڈیٹیل پڑھی تھی آئینائزیشن کے بارے میں آئینائزیشن کیا ہوتا ہے فارمیشن آف آئینز کو جو ہے آئینائزیشن کہتے ہیں آئینز کی فارمیشن کو آئینائزیشن کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ نیوٹرل ایٹم جو ہے اس کا جب انرجی پروائیڈ کی جائے گی کسی بھی فارم میں تو چارج ہو جائے گا یا تو اس میں الیکٹرون لوس ہوگا یا گین ہوگا اس کی وجہ سے اس کا پر پوزیٹیو چارج ہوگا اور یا پھر نیگٹیو چارج ہوگا تو یہ تھا آئینائزیشن کا جو ہے وہ ہم نے لاسٹ لیکسر میں اس کا پڑھا تھا اب جو آئینائزیشن ہے آئینائزیشن کی جب بات آتی ہے تو پھر ایسیڈ اور بیسیز کی بھی بات آتی ہے ایسیڈ اور بیسیز کی بھی بات آتی ہے جب آئینائزیشن کا ہم آئینائزیشن کی جب سٹڈی کرتے ہیں ایسیڈ اور بیسیز جو ہیں ان کی جو سٹرینٹھ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آئینائزیشن پہ ٹھیک ہے ایسیڈ اور بیسیڈ کی جو سٹرینٹھ ہے کہ کتنا سٹرونگ ہے ایسیڈ یا پھر بیس وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کہ اس میں آئینائزیشن کتنی ہو رہی ہے ایسیڈ جو ہے وہ بھی آئینائز ہوتا ہے جو بیس ہے وہ بھی آئینائز ہوتا ہے تو ایسیڈ اور بیسیڈ کی جو سرنٹھ ہے وہ آئینائزیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہم آج آئینائزیشن کی فردر اس کا ٹاپک بسکس کرتے ہیں ایسیڈ اور بیس جو ہیں ان میں آئینائزیشن کتنی ہو رہی ہے اور کتنے سٹرونگ ہیں ایسیڈ یا بیسیز تو آج کے جو ٹاپک ہے وہ ایسیڈ اور بیسیز کے بارے میں ہے سٹرنٹھ اور ایسیڈ اور بیسیز کی سٹرنٹھ مینز کے ایسیڈ اور بیسیز جو ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہیں کتنی آئینائزیشن ہو رہی ہے ایسیڈ اور بیسیز کے اندر سب سے پہلے ہے ایسیڈ آ جاتا ہے ایسیڈ کسے کہتے ہیں پیویس کلاسیز میں جو ہے وہ ایسیڈ اور بیسیز کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا آج بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آئینائزیشن کی بیسیز پہ ہم ایسیڈ اور بیسیز کو ڈسکس کریں گے ایسیڈ is a substance that produces hydrogen ions in aqueous solution ایسیڈ وہ substances ہوتے ہیں جو hydrogen ions H positive ions جو ہیں وہ aqueous solution یا water میں produce کرتے ہیں جب بھی ایسیڈ کو water میں ڈالا جائے تو وہ hydrogen ions produce کرتے ہیں یہ ایسیڈ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے؟ آئینز کی formation اور یہ آئینائزیشن کا ذکر ہو رہا ہے ڈالا جائے ڈالا جائے ڈالا جائے ڈالا جائے ہیں جو ہیں وہ ویسیڈ کرتے ہیں وہ کرواتے ہیں ایسیڈ اب ایسیڈ کی جو ہیں وہ two types ہیں یا تو سٹرانگ ایسیڈ ہوتے ہیں یا پھر ویک ایسیڈ ہوتے ہیں سٹرانگ ایسیڈ اور ویک ایسیڈ سلائیڈ میں پڑھتے ہیں سٹرانگ ایسیڈ اور ویک ایسیڈ کے بارے میں سٹرانگ ایسیڈ اور ویک ایسیڈ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹرانگ ایسیڈ سٹرانگ ایسیڈ پسل آماثا تو نائن آز ہاں کو پسل کسان پسلا زیادار سوچی بھی بھی کس رنجام ایکو کی سلووشن میں وارٹر میں سٹرانگ ایسڈ کمپلیٹلی آئینائز ہو جاتے ہیں جبکہ ویٹ ایسڈ ہیں کمپلیٹلی آئینائز نہیں ہوتے نیسٹ ڈیفرنس کیا ہے سٹرانگ ایسڈ میں اور ویٹ ایسڈ میں سلوشن آف سٹرانگ ایسڈ بیٹر کنڈکٹر آف ایلیکٹر سٹیٹی اب وہ کمپلیٹلی آئینائز ہو رہے ہیں آئینائزیشن جو ہے کمپلیٹ ہے ہندر پرسند ہے تو وہ دیتر طریقے سے جو ہے بیٹر کنڈکٹر آف ایلیکٹر سٹیٹی ہیں جبکہ سلوشن آف ویٹ ایسڈ is پور کنڈکٹر آف ایلیکٹر سٹیٹی اس میں آئینائزیشن کمپلیٹ نہیں ہو رہی فلی آئینائز نہیں ہو رہے تو وہ کیا ہوں گے پور کنڈکٹر آف ایلیکٹر سٹیٹی ہوں گے ثرڈ ہے اس کا سٹرانگ ایسڈ رییکٹ ریڈلی ویڈ میٹرز اب جو سٹرانگ ایسڈ ہیں وہ میٹرز کے ساتھ جو دھاتیں ہوتی ہیں مختلف جیسے آئرن ہے سلور ہے ایٹس ایکٹرہ تو ڈیفرنٹ میٹرز کے ساتھ رییکٹ کر جاتے ہیں سٹرانگ ایسڈ فورن ریڈلی مطلب فورن سے جو ہے وہ رییکشن ہوتا ہے انکہ ویک ایسڈ رییکٹ سلولی ویڈ میٹرز اب جو ویک ایسڈ ہیں وہ سلولی رییکٹ کرتے ہیں ریڈلی نہیں کرتے ہیں ان کا رییکشن سلول ہوتا ہے میٹرز کے ساتھ سٹرانگ ایسڈ کٹلائزز سرٹن رییکشن مور افشنٹلی سٹرانگ ایسڈ کٹلائز سرٹن رییکشن کٹلائز کیا ہوتے ہیں ک کیٹلسٹ ہوتے ہیں جو کمکل رییکشن میں یوز ہوتے ہیں کمکل رییکشن کو انکریز کرتے ہیں کٹلسٹ تو جو صفرانگ ایسڈ ہے وہ افشنٹلی بہتر طریقے سے جو ہے work کرے گا as a catalyst weak acid catalyzes certain reactions less efficiently جو weak acids ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے catalyst کے طور پر work نہیں کرتے جبکہ strong acid بہتر طریقے بہتر catalyst ہیں strong acid fifth point strong acids have strong acidic taste sour taste جو strong acids ہوتے ہیں ان کا acidic taste بہت تیز ہوتا ہے بہت strong ہوتا ہے sour ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے اب یہ جو ہے chemicals کی بات نہیں آرہی اس میں جو ہے وہ different fruits آجاتے ہیں اس میں جو ہے وہ fruits کی بات آجاتی ہے کہ fruits کا جو taste ہے وہ کچھ fruits جو ہوتے ہیں ان کا جو taste ہوتا ہے sour taste ہوتا ہے بہت ہی strong taste ہوتا ہے جو ہے acidic taste ہوتا ہے ان کا فر اگزمپل lemons جو ہیں ان کا sour taste ہوتا ہے بہت ہی strong taste ہوتا ہے weak acids ہے weak acidic taste اب جو weak acids جو ہیں ان کا جو taste ہے وہ weak ہوتا ہے زیادہ strong نہیں ہوتا نیوٹرلائزز نیوٹرلائزز کھلیز کھلیز نیوٹرلائز کھلیز 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 اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو سٹرونگ ایسیڈ نیوٹرلائزز الکلی کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں الکلی جو ہے وہ وارٹر ایکویس سلویشن میں جو بیسیز کو جب مکس کیا جائے تو وہ الکلی کہلاتے ہیں سٹرونگ ایسیڈ نیوٹرلائزز الکلی اب جیسے آپ نے رییکشن پڑھا ہوگا پریویس کلاسز میں این او ایچ ایچ سی ایل دونوں کا اگر رییکشن کیا جائے تو این ایچ سی ایل بنے گا اور وارٹر ایسیڈ اور وارٹرزز کا جب رییکشن کیا جائے تو سالٹ اور وارٹر بنتے ہیں نیوٹرلائز ہو جاتا ہے الکلی ویک ایسیڈ نیوٹرلائزز الکلی ویک ایسیڈ بھی الکلی کو نیوٹرلائز کرتے ہیں یہ تھے سٹرونگ ایسیڈ or ویک ایسیڈ کے کچھ دیفرنس نیکسٹ را جاتا ہے اس کی اگزیمپل سٹرونگ ایسیڈ اور ویک ایسیڈ کی کیا اگزیمپل ہے strong acid کی میں آجاتا ہے HCl hydrofluoric acid H2SO4 sulfuric acid اور HNO3 nitric acid یہ strong acids کی examples ہیں weak acids میں آجاتے ہیں acetic acid and ACH3CWH and phosphoric acid H3PO4 یہ weak acids کی examples ہیں اب سامنے آپ کو diagram میں نظر آرہا ہوگا strong acid HCl for example وہ جو ہے fully ionized ہو گیا water کے اندر completely ionized ہو گیا جبکہ weak acid جو carbonic acid H2CO3 وہ completely ionized نہیں ہوا water ٹھیک ہے یہ example تھی strong acid and weak acid کی next ہم آگے پڑھتے ہیں ionization میں acid and bases میں next ہے base base کسے کہتے ہیں پہل ہم نے acid کے بارے میں پڑھا تھا base is the substance that produces hydroxyl ions in aqua solution hydroxide ion بھی کہتے ہیں اس کو base is the substance that produces hydroxyl ions in aqua solution جو aqua solution میں water hydroxyl ions produce کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں base ٹھیک ہے example اس کی ہیں sodium hydroxide Na OH potassium hydroxide KOH ammonium hydroxide NH4 OH Bases Bases Alkali 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 کسے کہتے ہیں base اور alkaline ان میں کیا فرق ہوتا ہے water soluble base is called alkali water soluble base weak bases are slightly ionized in aqua solution weak bases are slightly ionized in aqua solution strong bases have more basic taste bitter taste weak bases have less basic taste weak bases have less basic taste bitter taste less basic taste solution of strong base will neutralize acid strong base neutralize solution of weak base neutralize acid weak base neutralize acid solution of strong base is better conductor of electricity solution of weak base is poor conductor of electricity solution of weak base is poor conductor of electricity weak base neutralize weak base strong base جبکہ جو ویک بیس ہے ایمونیم ہیڈروکسائیڈ ہے وہ کمپلیٹلی آئینائز نہیں ہو رہا ٹھیک ہے؟ جبکہ جو ویک بیس ہے وہ کمپلیٹلی آئینائز ہو جاتا ہے اور جبکہ ویک بیس ہے وہ کمپلیٹلی آئینائز نہیں ہوتا بے یا ایکوا سویشنramے ہیں یہاں سٹونگ بیس ہے اور کوئی پیوچی کی کوئیвонکس میں ہوتا ٹھیک ہے ایمیق آپ پیوچی کی کوئی حال دکھا اور کوئی حال دنیا ؑنیاں آپ کے آئینائز سے پر لوڈیا ہے ٹھیک ہے پیور وارٹر is پور کنڈکٹر of electricity پیور وارٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پور کنڈکٹر of electricity نحن ہوتا ہے دیو تو سمال اماؤنٹ آف ہیڈروجین آئنس کیونکہ اس میں ہیڈروجین اور ہیڈروجین آئنس ہیں وہ بہت سمال کونٹریٹی میں ہوتے ہیں کہ اس میں سے ہیڈروجین آئنس ہوتا ہے H2O water جو ہے ہیڈروجین اور ہیڈروجین آئنس میں конvert ہوتا ہے the concentration of ہیڈروجین آئنس and ہیڈروجین آئنس in pure water is equal so pure water is neutral اب pure water جو ہے وہ neutral ہی ہوتا ہے نہ acid ہوتا ہے نہ base ہوتا ہے کیونکہ ہیڈروجین آئنس اور ہیڈروجین آئنس کی concentration equal ہوتی ہے تبھی جو ہے وہ water neutral کہلاتا ہے ایسید بھی نہیں ہوتا اور بیس بھی نہیں ہوتا یہ تھا ایونیزیشن آف آٹر اب جو ہے نیکس ہم ایونیزیشن کے بارے میں بکھتے ہیں ایونیزیشن کی کیا کیا ایونیزیشن ہیں ایونیزیشن is very helpful in determining فور ویہے ہیں اب آپ نے لیکچر میں پڑھ لیا ہوگا کہ ایسیدی اور بیسیسیٹی کس پر depend کرتی ہے ایونیزیشن پر ایونیزیشن جسنی زیادہ ہوگی اس پر ایونیزیشن پر depend کرتا ہے کہ وہ ایسیدیک ہے یا بیسیسیٹی ہے اس کی ایسیدی ایسیڈ ہے تو سٹرونگ ایسید ہے یا ویک ایسیڈ ہے ویک بیس ہے یہ سٹرانگ بیس ہے یہ کس پر دیپینڈ کرتا ہے کتنی آئینائزیشن ہو رہی ہے سلوشن میں ٹھیک ہے تو آئینائزیشن اسی سے ہی پتہ چلے گا آئینائزیشن جب ہو رہی ہوگی اسی سے پتہ چلے گا کہ ایسیڈیٹی زیادہ ایسیڈیٹی ہے یا بیسیسیٹی ہے آئینائزیشن ایسیڈیٹی ہے ایسیڈیٹی اور بیسیسیٹی کی بات آجاتی ہے تو پی ایچ کی بات آجاتی ہے ٹھیک ہے اس کی پی ایچ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسیڈ ہے یا بیس ہے پی ایس کے اسے پی ایچ کا جو ٹاپک ہے نیکس ٹاپک ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر فردر آپ اس کے بارے میں کلیر ہو جائے گا تو کیا ہے آئینائزیشن is important in determining پی ایچ کو determine کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے آئینائزیشن important ہے نیکس آئینائزیشن is important in electrolysis process and this process is used in the preparation of many substances for example sodium hydroxide sodium hypochloride اب آپ نے پیوییس کلاسیز ان میں ضرور پڑھاؤگا electrolysis کا پروسیز کہ جس میں ایسیڈز بیسیز کی وہ پوزیٹیو اور نیکیٹیو آئینز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور الیکٹروڈز میں جا کے اٹیش ہو جاتے ہیں تو اس میں water کی وجہ سے ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے آئینز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جب آئینز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب جو electrolysis اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ایک solution میں different elements ہیں تو ہمیں جو elements کو separate کرنے کے لیے electrolysis کا process use کرنا پڑتا ہے respective جو electrodes electrodes attach ہوتے ہیں جس میں elements جا کے attach ہو جاتے ہیں تو ہم جو elements ہیں ان کو separate کر سکتے ہیں ان compounds کو separate کر سکتے ہیں electrolysis میں for example sodium hydroxide ہے اس کو ہم separate کر سکتے ہیں sodium hypo fluoride ہے تو یہ electrolysis process میں بھی ionization کا جو process ہے وہ بہت ہی important ہے next اس کی application پڑھتے ہیں آگے further pharmaceutics میں ionization کی کیا applications ہیں بہت ہی important application ہے اس کی pharmaceutics میں many drugs are either weak acids for example acetyls salicylic acid aspirin اور weak bases for example procaine اور their stars اب drugs جو ہوتی ہیں یا تو وہ weak acids ہوتی ہیں یا پھر weak bases ہوتی ہیں drugs کبھی بھی strong acids یا strong bases نہیں ہوتے ہیں تو drugs جو ہیں وہ weak acids ہوتے ہیں یا پھر weak bases bs hoping to 的话 the degree of ionization of drug has important effect on its absorption distribution and elimination due to happen , going to create absorψion کیسے ہوگی کتنی دیر میں ہوگی دسٹریبیشن جو ہے وہ وڈی میں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ایلیمینیشن جو ہے وڈی سے جو ریموو ہو رہی ہے یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ایلیمینیشن جو ہے یہ ڈرگ کی آئینائزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ڈرگ کتنے آئینائز ہو رہی ہے واتر میں ایکوہ سلوشن میں کتنی آئینائز ہو رہی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جب بھی ڈرگ کی سٹڈی کی جاتی ہے ڈرگ کو مینفیکٹرین کی جاتی ہے پروڈیوز کیا جاتا ہے تو اس کی آئینائزیشن بھی دیکھی جاتی ہے آئینائزیشن ہمیں پتا ہوگی تو ہمیں پتا ہوگی کہ وہ ابزورپشن اس کی کیسے ہوگی ریسٹریبیشن کیسے ہوگی اور ایلیمینیشن کیسے ہوگی باڈی میں یہ ساری آئینائزیشن سے ریلیٹڈ اس کی سٹڈی ہوتی ہے آئینائزیشن is an important factor which is considered during the manufacturing process of medicines میڈیسن کی مینفیکٹرین کی بات آتی ہے تو آئینائزیشن درگ کی آئینائزیشن کی بات آتی ہے تو بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے درگ کی آئینائزیشن ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ آئینائز کتنے پرسنٹ ہو رہی ہے کتنے پرسنٹ نہیں ہو رہی تو درگ کی آئینائزیشن کو بھی پوری سٹڈی کی جاتی ہے اس کی مینفیکٹرین سے پہلے تو یہ تھے اس کی اپلیکیشن آئینائزیشن کی اپلیکیشن آئینائزیشن کا جو ٹاپک ہے وہ آج اینڈ ہوتا ہے آئینائزیشن میں آپ کو ایزیلی انڈسکین کر جائیں گے اس کو آپ کو کلیر ہو جائے کہ آئینائزیشن کیا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہیں تو اس کو جو ہے اس کو پڑھیں اور اس کو نوٹ کریں یاد کریں مشکل نہیں ہے یہ ٹاپک آج کا لیکس یہیں پہ انڈ ہوتا ہے پھر تھنکیو اللہ حافظ موسیقی دیکھنے